تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکہ نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکہ نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ دیکھ سکا وہ اس نے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کا نعرہ دینے والے معروف شاعر محسن نقوی کو پندرہ جنبری سن انیس سو چھانوے کو مون مارکٹ لاہور میں ناوالوم دہشتگردوں نے چھالیس گوریاں مار کر شہید کر دیا تاہم اس چراک کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں آج بھی زندہ ہے اردو عدب کے مشہور شاعر محسن نقوی کا مکمل نام سید غلام عباس تھا لفظ محسن ان کا تخلص تھا اور لفظ نقوی کو وہ تخلص کے ساتھ استعمال کرتے تھے لہٰذا بحیثیت ایک شاعر انہوں نے اپنے نام کو محسن نقوی میں تبدیل کر لیا اور پھر اسی نام سے شہرت پائے محسن نقوی پانچ مائی سن انیس سو سنتالیس کو محلہ سادات دیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کالی بوسن روڈ ملتان سے ایک ریجشن اور پھر جام پنجاب سے ایم اے اردو کیا تھا گورنمنٹ کالی بوسن روڈ ملتان سے ریجشن کرنے کے بعد جب یہ نوجوان جام پنجاب کے اردو ریپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو دنیا نے اسے محسن نقوی کے نام سے جانا اس دوران ان کا پہلا مجموعہ کلام چھپا بعد میں وہ لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور کی عدبی سگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے جہاں انہیں بے پناہ شہرت حاصل ہوئے بعد میں محسن نقوی ایک خطیب اور زاکر کے روپ میں سامنے آئے مجالس میں ذکر اہل بیت اور واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں لکھی ہوئی شاعری بیان کیا کرتے محسن نقوی شاعری کے علاوہ مرسیہ نگاری میں بھی مہارت رکھتے تھے انہوں اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کے استعارے جا بجا استعمال کیے ان کی تصانیف میں بند قبا، عذاب دید، خیمہ جان، برگ سہرہ، طلوع عشق، حق کے لیا، رخت شب، ریزہ حرف، موجہ ادراق اور دیگر شامل ہیں محسن نقوی کی شاعری میں رومان اور درد کا انصر نمائے تھا ان کی رومانوی شاعری نوجوانوں میں بھی خاصی مقبول تھی محسن نقوی کی کئی غزلیں اور نظمیں آج بھی زبانزدیں عام ہیں اور اردو عدب کا سرمایہ سمجھ جاتی ہیں محسن نے بڑے نادر اور نایاب خیالات کو اشار کا لباس اس طرح پہنایا کہ شاعری کی سمجھ رکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے نقادوں کا ماننا ہے کہ محسن نقوی کے غزل اور نظم کے قادر القلام شاعر ہونے کے بارے میں دو آرہ نہیں ہو سکتی محسن کے نصر جو ان کے شعری مجموعوں کے دباچوں کی شکل میں محفوظ ہو چکی ہے بلا شب تخلیقی تحریلوں کی صفحے اول میں شمار کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور سنفے سخن یعنی قطع نگاری کے بھی بادشاہ ہیں ان کے قطعات کے مجموعے ردائی خواب کو ان کے دیگر شعری مجموعوں کی طرح بے حد پذیرائی ملے نقادہ نے فنی سے قطع نگاری میں ایک نئے باب کا اضافہ قرار دیا مذہبی نوائیت کے قطعات میراث محسن میں پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں محسن اخبارات کے لیے جو قطعات لکھے ان کی زیادہ تر نوائیت سیاسی تھی لیکن ان کا لکھنے والا باہرحال محسن تھا سن 1994 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن قارکردگی عطا کیا موسی نقوی شاعر اہل بیعت کے طور پر بھی جانے جاتے تھے اردو غزل کو ہر دول کے شعورہ نے نئے رنگ اور نئے رجحانات عطا کیے موسی نقوی کا شمار بھی انہی شعورہ میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کی کلاسی کی اٹھان کا دامن تو نہیں چھوڑا تاہم اسے نئی شک گفتگی عطا کی موسی نقوی کا کلام میں صرف موضوعات کا تنوہ ہی موجود نہیں بلکہ زندگی کے تمام قیفیتوں کو انہوں نے جدید طرز احساس عطا کیا موسی نقوی کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اہل بیعت اتحار سے منصوب ہے انہوں نے کربلا پر جو شاعری لکھی وہ دنیا بھر میں پڑھی اور پسند کی جاتی ہے ان کے مذہبی کلام کے بھی کئی مجبوع ہیں جن میں بند قباب، برگ سہرہ، ریزہ حرف، عذاب دیر، تلوی عشق اور اکتشب موسی نقوی نے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کے عنوان سے نظم بے نظیر بھٹو کے نام سے منصوب کی انہوں نے یہ نظم اس وقت لکھی جب نبوے کی دہائی میں وزیراعظم نواز شریف اس وقت قصد غلام عساق خان سے مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کو انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے موسی نقوی نے شاعری کا آگاز زمانہ اطالب علمی سے کیا ان کا سب سے اہم حوالہ تو شاعری ہے لیکن ان کی شخصیت کی اور بھی بہت سی جہتے ہیں انہوں نے اپنی شاعری صرف علف لیلوی موضوعات تقریب محدود نہ رکھی بلکہ انہوں نے دنیا کے قرآنوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا جنہیں اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہ تھی ان کی شاعری کا محور معاشرہ، انسانی نفسیات، رویہ، واقعہ کربلا اور دنیا میں عزل سجاری مارکہ احق و باطل ہے اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ کر موسی نقوی نے قلعدم تحری کے طالبان سپاہ صحابہ اور اس کی زیلی شاخوں کو اپنی شاعری کا ذریعہ بے نقاب کرنا شروع کیا تو پھر وہی ہوا جو اس ملک میں ہر حق کو کا مقدر ہے پندرہ جنوری سن انیس سو چھانوے کو اپنے قتل سے چند لمحے قبل موسی نقوی نے ایک لازوال چھیر کہا تھا سفر تو خیر کٹ گیا میں کرچیوں میں بٹ گیا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق موسی نقوی کو پینتالیس گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی جان کی واضی ہار گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا